بیگو سرائے میں پولیس کو کھلی چنوٹی دیتے ہوئے چوروں نے ایک بار پھر بیتی رات چوڑی کی بڑی واردات کو انزام دیا ہے جہاں چوروں نے گھر کا تعلہ توڑ کر بھیسن چوڑی کی ہے اس گھٹنا کے بعد علاقے میں ہڑکم بچ گیا گھٹنا تیہ ایتھانا چھیتر کے چک نائت گو کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ گھر کا مالک بھولن شاہ پردیس میں رہ کر مزدوری کا غام کرتا ہے اور پورے پریوار کے ساتھ گوہ میں رہتا ہے لیکن گوہ میں بھی اس کا اپنا ایک گھر ہے جس میں تعلہ لگا رہتا ہے اسثانی لوگوں نے بتائی کہ دو دن پور بھی چوروں نے بھولن شاہ کے گھر کے باہر لگے موٹر اور چاپا نل کو کھول لیا تھا اس وقت لوگوں نے اس کا دھیان نہیں دیا لیکن بھی تیرات چوروں نے بھولن شاہ کے گھر کا تعلہ توڑ کر گھر میں رکھے سارے سامان کی چوڑی کر لی آج صبح جب لوگ ادھر سے گزر رہے تھے تو بھولن شاہ کے گھر کو کھولا ہوا دیکھا تت پسچات گرامین جمع ہوئے ایبم جب گھر کے اندر جا کر دیکھا تو گھر سے سارا سامان گائب تھا تت پسچات گرامینوں تھے ایتھان تھانا کے پولیس کو سوچ نہ دی فیلال پولیس ماملے کی چھانبین میں جھوٹ گئی ہے بھولن شاہ کو بھی موبائل کے دوارہ گرامینوں کے دوارہ سوچ نہ دی گئی ماملہ ہے یہاں پر وہ رہتا نہیں ہے سال دو سال سے رہتا نہیں ہے روم بند رہتا تھا اور آج سے تین دن پہلے گھوس کے موٹر اور چھپا کل لیا لوگ اتنا دھیان نے دیا سوچا ہو گیا لیکن آج رہا تھا کہ تینوں روم کا تعلہ توڑ دیا بکسہ لے لیا LED ٹی وی تھا مسیلائے مسین تھا جو سامان ملا لگ بھگ آسانی سے برسہ پر رہے تھا برسے کے دوارہ میں سب سامان لے گئی پیچھے سے لوگ گھاس کٹنے گئے تو اس کا گیٹ کھلا ہوا تھا لوگوں نے بطایا جو گیٹ کھلا ہوا ہے تب لوگوں جمع ہوئے اندر گھوسے تو سارا سامان گائب تھا ترالہ چکا ہوا تھا پپو ساو ہے اور بھولن ساو ہے وہ ابھی گوہ میں رہتا ہے آج سمبتہ گاری پکڑا ہے وہ بھی آ رہا